ادھاکارہ زالے سرحدی کا ترک ادھاکارہ حلیمہ سلطان سے متعلق ترک ادھاکارہ اسرہ بلجی کو پاکستانی برینڈ کا ایمبیسیڈر بنانا ہمارے مو پر تماشا ہے بیان دینا مہنگا پڑ گیا سوشل میڈیے پر ہونے والی تنقید کے بعد وضاحت دے دی زالے سرحدی نے اپنے ویڈیو لاغ میں وضاحت دیتے ہوئے کہا ابھی حال ہی میں میں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں میں نے کہا کہ ہمارے مو پر چماٹ ہے اگر ہم کسی باہر کی ادھاکارہ کو اپنے ملک کی برینڈ کا ایمبیسیڈر بنائیں زالے سرحدی کا کہنا تھا کہ میرے اس بیان کو حلیمہ سلطان کو پاکستانی برینڈ کا ایمبیسیڈر بنانا ہمارے مو پر تماشا ہے سرخی بنا لیا گیا اور یہی سرخی وائرل کر دی گئی لیکن میری پوری بات کو کسی نے بھی نہیں سنا کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا زالے سرحدی نے چماٹ والے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا چماٹ اس لیے تھا کیونکہ ہم لوگ اپنے ادھاکاروں کو ترجیح نہیں دیتے اور کسی دوسرے ملک کی ادھاکاروں کو اور ان کے ڈراموں کو ترجیح دیتے ہیں ہمارا کانٹینٹ اتنا پاورفل نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں لہٰذا میں نے کسی اور پر یا باہر کے فنکاروں پر تنقید نہیں کی تھی بلکہ اپنے اوپر تنقید کی تھی لیکن میری بات کا غلط مطلب نکال کر اسے وائرل کر دیا گیا لہٰذا آپ نے کہانی پوری پڑی ہوتی تو یہ سٹوری کبھی بھی وائرل نہیں ہوتی واضح رہے کہ چند روز قبل زالے سرحدی کے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے ترک ادھاکارہ اسرہ بلجی کو پاکستانی برینڈ کا ایمبیسٹر بنانے کی محالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی ادھاکاروں کی جگہ ترک ادھاکارہ کو مقامی برینڈ کا ایمبیسٹر بنانا ہمارے موپر چماٹ ہے زالے سرحدی نے مزید کہا تھا آپ کیوں اپنی چیزوں کی تشیر کے لیے کسی اور ملک کے فنکاروں کو لاتے ہیں آپ یہی کے فنکاروں سے کام کیوں نہیں کرواتے یہاں کے لوگ کس چیز سے خوف زدہ ہیں اس معاملے میں میں مکمل طور پر یاسر حسین کو سپورٹ کرتی ہوں سوشل میڈیا پر زالے سرحدی کو یہ بیان دینے کے لیے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد انہیں اپنی اس بیان کی وضاحت کرنا پڑ گئی